نمیشکار دوستوں میں اندینیا کوسنگ کی سورسنگ آپ لوگ کے چینل اندینیا کیکے سنگینی سورشیخ کے طرف سے آج اپنے کے سامانے سامنے اتشتیت مام عالی ہوتی ایک ویڈیو رکھا ہے یہ ویڈیو اس کے پہلے جو میں نے ویڈیو دیا تھا لوک اور سورسنگ کی یہ پان نمبر کوئی ایک ویڈیو رکھا ہے اس میں ہم لوگوں نے کلم کا جو رکھے سے نکالا ہے وہ بھارک کو کلم ہو رہا ہے اور کہاں کہاں ہو رہا ہے وہ پان میں دکھا لیا گیا ہے اس کے لئے ایکسپانیسنگ دے لیا گیا ہے تو بیلنگ کا کام جب پہلے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا بناتے ہیں فاؤنڈیسن بناتے ہیں اور فاؤنڈیسن بنانے کے لئے ہمیں فاؤنڈیسن کا ڈیپ پہلے نکالنا ہوتا ہے کہ کتنا ہمیں گھڑھا کاٹنا ہے کپنا نمبا اور کپنا چھوڑا کاٹنا ہے اگر ہم RCC کرن بناتے ہیں تو اس سمجھ میں میں بتاؤں ہوں کہ بیلنگ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو بلتا ہے سیمپل سیلو فاؤنڈیسن والی بیلنگ جو بریک اسٹرکچر کراتے ہیں اور ایک ہوتا RCC اسٹرکچر جو بریک اور RCC reinforcement concrete کے اسٹرکچر سے تیار کیا جاتا ہے تو بریک اسٹرکچر والی جو بیلنگ ہوتی ہے اس کا ہائٹ لینکس نوٹیٹ کر جائے گا ہے جی پلس ٹو یعنی گراؤنڈ پلس ٹو سے زیادہ اس کا ہائٹ نہیں ہوتے سکتے ہیں جیسا کہ ابھی لیٹسٹ SP-16 IS code میں ایکسپلین کیا گیا ہے اور جو RCC سیلو نہیں ہے اس کو ہم جتنا ہائٹ شہنٹ نہ سکتے بسکتے بھی اس کے ہائٹ کے حساب سے فاؤنڈیسن کا ڈیجائن ہو فاؤنڈیسن کا ڈیپتھ ہو اور ڈیجائن ہو تو آئیے دیکھیں ہاں تو دوستو یہاں ایک ایجامپل میں آپ لوگوں کے دے رہا ہوں دیپتھ کیسا ہی دیکھا جائے گا یہاں آپ کو دیپتھ آف فاؤنڈیسن دی is the P by W into 1 minus 1 minus sin theta by by 1 plus sin theta by 1 plus this is the depth of foundation this is the depth of foundation this is the depth of foundation P is the bearing capacity of file allowable bearing capacity of scoff file to and W is the W is the allowable W is the density of سوائر اس طرح سے ایجامپل کیا دیا گیا ہے ایجامپل میں جو دیا گیا ہے یہ ہے P is equal to 451 KN by M squared W is equal to 1600 kg by M cubed and theta is equal to 35 ڈیگری ایک ثیٹا کیا ہے اس کو بولتا ہے اینگل اپ ریپوچ ثیٹا کو بولتا ہے اینگل اپ ریپوچ اگر اینگل اپ ریپوچ کیا ہے مان لیجی کہ جس میٹھپ جس سوائل پر آپ کا کام ہو رہا ہے فانڈیشن بنانا ہے اس سوائل کو نکال کر کے کٹ کر کے اگر ہم ایک جگہ ہیپ کرتے ہیں ایسے ہیپ لگاتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جو پرسن اس کا لوج ہویا جو اس کو مطلب بھارا ہوا لڑک کر کے نیچے آ جائے گا اور جو ریٹین کر جائے گا تو یہ اس کے پرلل میں یہ جو لائن جو بن رہا ہے اس لائن اور پھر اس بوٹم کے پرلل میں جو لائن بن رہا ہے یہ بیچ کا جو انگلیس کو کہتے ہیں دھیٹا انگلیس کو کہتے ہیں یعنی مٹی جو ہے جو ہاں کا سوائل ہے کتنا بیرے بھول ہے کتنا اسٹر کر سکتا ہے اس سے وہ ہی مطلب نکالا جاتا ہے تو آئیے آپ کو ہم دوسرا چیتر اب اس میں آگے بڑھیں سکتا ہے ہم نے جو دیا 451 km M کے ڈی وی 1500 kg M كی 1 موسی 35 1 موسیقی موسیقی اس کو ہم شل کریں گے تو ٹوٹل آئے گا آپ کو ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ نائن میٹر سی ڈیپٹھ اپنیشن ڈی ایس اکل ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ زیرو میٹر ٹو پائنٹ زیرو میٹر مطلب آپ کا یہ گراونڈ ہے ہم یہ ایسے کاٹ رہے ہیں یہاں پر ہم کنکریٹ کر رہے ہیں تو ہمارا ڈیپٹھ یہاں پر ہمارا کلام آتا ہے تو اس میں ہمارا سٹیل رین فورسمنٹ ہے یہاں پر سٹیل رین فورسمنٹ ہے تو ہمارا d جو ہوگا this will be from here to ground level یہ gl ہے ground level to this accelerator level is the d the d is equal to 2 meter یہ کتنا ہوگا 2 meter یہ ہوئی ہے 2 meter امیت کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ ہوئے ہوئے کہ کیسے depth of foundation ہم نکالتے ہیں اس پرکار اس کے جو فانڈیشن ہوگے اس building کے لیے 12 فانڈیشن ان کا depth کتنا ہوگا ان کا depth ہوگا 2 meter اور 2 meter کے بعد ہم فانڈیشن بنائیں گے ہم فانڈیشن کیسے بنائیں گے اس کا ایک تھوڑا overview دیتے ہیں یہ گراؤنڈ لیویل ہے ڈیشن کیسے بنائیں گے اس میں ہم یہ پورا ویٹس میں کنکریٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر 100 mm کا offset چھوڑا پھر یہاں ہم نے 100 mm کا offset چھوڑا اور یہاں سے لے کر یہاں تک خروم یہ offset کے بعد یہ 9 inches اس کا 9 inches یہ defined ہوتا ہے 9 inches ہم نے height لے لیا 9 inches اس کے بعد ایسے چلے گا یہ یہ کتنا ہوگا یہ یہاں سے یعنی اس کو ہم اگر یہاں سے یہاں تک لیں تو یہ ہوگا 18 inches 18 inches یہ بھی predefined ہے اس کے بعد یہ کولم جو ہے اوپر چلا جاتا ہے اس میں reinforcement کیا جاتا ہے بہت میں reinforcement ہوتا ہے اور اس کے بعد سے یہ مین بار vertical reinforcement آتا ہے جو یہاں سے L محسائی میں اس کو بینڈ کرتے ہیں تو یہ جو بینڈی ہوتا ہے it should not be less than 18 inches اس کے بعد جو ہے اس پر 6 inches یعنی 150 mm center to center اس میں ہم یہ دیتا ہے کیا دیتا ہے stir ups دیتا ہے اب اس میں آپ کو دو میٹر کتنا آ رہا ہے یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو distance ملا یہ calculate کتنا 2 میٹر اپروکشمنٹ 6 feet چلی اس کے اوپر آپ جو ہے g plus 2 g plus 3 تک کا building بنا سکتے ہیں اب رہ گیا ہے اس میں کی width تو ہم نے height تو ہم نے depth میں نکال دیا width نکالنا ہے یہ width نکال دیا کیا فارول آگا وہ ہم آپ کو next video بتائیں گے یہ video بہت بڑی ہو جائے گی آپ نے ہی دیکھیں گے chapter wise ایک ایک کر کے میں اس building کا ہر چیز دوں گا plus اس کا estimate کیسے بنے گا وہ بھی ہم بتائیں گے تو تک تک کیلئے ہمیں بیدا آگئیں Namaskar